اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمس سٹی اردو نیوز آج کی اہم خبریں اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے زلا نظام بعد بودان شہر میں جماعت اسلامی کے زیر اعتمام صدر جماعت اسلامی بودان جناب عبدالفاروخی کی ذمہ داروں کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی غریب مستحق افراد میں راشن رمضان کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر عابد فاروخی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو دینے والا ضرور بنائے گا اللہ تعالیٰ ہر انسان غریب امیر پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اس موقع پر حبیب خان خدیر مرزا سلیم بیک آمیر جمال عبداللہ خوریشی یونوس اور دوسرے موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص قبر ہر احم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل فیمس سٹی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں ایک مسید یہ دینا ہے کہ آج جمعات اسلامی بودھن کی جانب سے ہر سال کی طرح غربہ میں رمضان پیکیج اجناس کی شکل میں دیا جاتا ہے یہ دراصل یہ جو ہے غربت کو دور کرنا نہیں بلکہ ایک وقتی طور پر کچھ تھوڑی سی مدد ہمارے غریب بہنوں بھائیوں کی ہو جائے یہ ہمارے پیش نظر ہے اور ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے پرافیت محمد نے یہ کہا کہ مہا پر وقتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اسی بنیاد پر ہم زمین والوں پر اپنے طور پر اپنی بساد بر اپنی حیثیت کے مطابق رحم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری نیت یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحم کریں گے اور ہماری تمام غریبوں کے حق میں یہ دعا ہے کہ یہ ہمیشہ غریب نہ رہے بلکہ محنت مزدوری کر کر مشقت کر کے جل سے جل آج لے رہے ہیں